اگلا کے ساڑھ دیتا ہے ساڑھوں تو بعد انہوں زہر دے دیتی ہے بھائی اندھے مو دے وچوں نک دے وچوں چاگائی ہے کیونہ وہ ماں اندھے بلاندی ہوگی کہ میری ماں ہوتی میرے کو میں انہوں بچا لیندی بھر میں کھولنی سے یہ ایک ماں ہے اس کی بیٹی کو زندہ جلا دیا گیا ہے اب ان کو دھمکایا بھی جا رہے ہیں بڑے شوک سے بڑی محبت سے گاؤں سے لے کے آئے تھے سانو کے اندھے سی کے سی اینا نو بڑے پیار نو بیٹیاں بنا کے رکھاں گے چار مینے ہو ایسی بائی ایس جو انہوں صرف اتھی آئی انہوں تے چو مینے دے وچ میری بیٹی دی لاش کار گئی ہے زیادتی کی تی پہلے اندھے نا ظلم کر دے سی مار دے کٹ دے سی دوسری دا بھی اپکین آیا سی ٹیسٹ کروایا اندھے بیچ بھی آیا کہ اندھے نال بھی زیادتی کار دے سی تھانا ملت بارے جا کے دیکھیں کہ جو تین سو دو کا ملزیم ہے اس کی کس طرح سیوہ کی جا رہی ہے کس طرح اس کے ٹشن اٹھایا جا رہی ہے بہت ہی مظلوم غریب لوگ ہیں میں نے انصاف چاہیے تھے میری بچی جو میں تڑف تڑف کے مری ہے آخر تسی میں بالا بچے آلے ہوگے ناظرین اس وقت جو میرے ساتھ بے بست خاتون موجود ہے یہ ایک ماں ہے اس کی بیٹی کو زندہ جلا دیا گیا ہے نو سال کی اس کی بیٹی تھی جس گھر میں کام کرتی تھی انہوں نے درندگی ہیوانیت کی انتہا کر دی ہے اور اب ان کو دھمکائے بھی جا رہے ہیں قصور کیا تھا اس بچی کا نو سال کے بچی کیا کر سکتی ہے لیکن وہ اتنے بہت سا لوگ ہیں کہ جس تھانے میں اس بندے کو پکڑا گیا یعنی تین سو دو کا جو ملزم ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے اس کے لئے سپیشل بیڈ لگایا گیا تھانے میں وہ مہرر کی جو چار پئی ہے اس کے بیڈ ہے اس پر آرام فرما رہے ہیں اور یہ تین سو دو کا ملزم ہے جس نے بیٹی کو زندہ ان کی جلا دیا ہے ماں کا کلیجہ پھڑتا ہے جب کہتے ہیں میں وہ تصویر دیکھتی ہوں کہ اس کا یہ کاتل ہے میری بیٹی کا اور جن قانونی اداروں پر مجھے اعتماد تھا کہ مجھے یہ انصاف لے کے دیں گے اور جب وہ اسے بستر پر آرام کے لئے لٹاتے ہیں تو میرا کلیجہ پھڑتا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مجھے انصاف ملے گا کیسے ماں جی کون لوگ تھے جن کے پاس بیٹی بیجی ہوئی تھی چودری فرتباس کا پتیجہ ہے سلمان ان کے گھر بے جیوی تھی بڑے شوق سے بڑی محبت سے گاؤں سے لے کے آئے تھے سانو کے اندازی کیسے انہوں بڑے پیار نل محبت بیٹیاں بنا کے رکھاں گے لیکن سانو این اسی پتا کہ انہوں نے سارڈنال آ کش کرنا ہے جسانو پتا اندھا تھے بھائی اسی کدی بھی نکال دے میری بڑی بیٹی جڑی ہے میویش او تین سال دو سال تو رہ رہی سی تھے دو سال ہو گئی سی انہوں نے تھے انہوں نے بڑے پیار نل رہن دی سی خوش سی تے ایک دن ملن گئی ہو تھے گاؤں تے بائی سلمان لے ننملان لے کے جاندے سینا سانو ایتھے کدیر آن نہیں سی دن دے کہ انہوں نے سی کے ساڈا نا ایک سا مسئلہ ہے چودری فرتباس دا تے تسی آو گئے تے تا انہوں نے کوئی پریشانی آساک دیے اس واسے اسی انہوں نے بچی نملاان توڑے کو لے تھے ہی لے آمکران کہ تسی نا ایتھے آیا کرو اس واسے سانو انہوں نے کہا آر موال دے بارے کوش بھی نیسی پتا انہوں نے میوش نو لین گئے نہیں تے میری بیٹی زینب نو ویکھا تے کہ انہوں نے اسی انہوں نے لے کے جانے اسی کال دی تی چار مینے ایسی بائی ایس جو انہوں نے صرف اتھے آئی انہوں نے چو چو مینے آدھے ویکھا میری بیٹی دی لاشکار گئی ہے میری بیٹی نہیں واپس زندہ گئی ہسے دی کھیڑ دی انہوں نے لاشکار واپس گئی ہے بیٹی کے ساتھ پتہ لگا کہ یہ کوئی زیادتی وغیرہ بھی کی ہوئی تھی پوسٹ ماترم میں آئے ہاں جی زیادتی کی تھی پہلے انہوں نے ظلم کر دے سی مار دے کوٹ دے سی تے پھر انہوں نے مار کوٹ کے تے پھر انہوں نے ساڑ دیتا ہے دو بہنیں ہی کٹھی تھی یہ گھر میں دو بہنیں تھی بہن نے بتایا کہ کیا وکو ہوا ہوا کس وجہ سے جلایا بھائی پہلے تے بڑی ڈری ہوئی تھی بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ انہوں نے کچھ نہیں دسنا جی میں کچھ دسنا کی تے میں نو بھی اماران کے انہوں نے ساڑن کے جی میں زینب نو ساڑیا ہے جی میں زینب نو پھر دیکھو بھائی انہوں نے پہلے اگلو آئی انہوں اگلا کے ساتھ دیتا ہے ساتھ انہوں نے زیر دے دیتی ہے بھائی انہوں نے موں دے وچوں ناک دے وچوں چاگائی ہے اس تو بھائی انہوں نے مڑی پین انہوں نے موں تے چاٹھا ماری گئے مڑی دے موچ سڑی ہوئی بچی ترف دی مار گئی ہے پتہ نہیں ہوتی کیوں ہے بھائی جھان نکلی ہوئی کیوں وہ مان ہوں انڈ nominated بھی لان دی ہوئی کہ نہ بھیجتی نہیں ہاں جی بالکل میں مار دے دم تک اس گھل نو کو سانگی بھائی میں آف دی بچی دے کول ہون دی آف دی بچی نو نا کر دی کہ بھائی وے کھون دی بے بسی تا بچی دی وے کھو کے سڑی ہوئی بھی ہو آف دی آپنو بچان دی پھر یہ بھائی سلمان آگ لاکے آپ واپس آف دے کمرے چچلا گیا ہے اوچاری پھائی دی پھر یہ بھائی سلمان دی مہا کول مونہ بھائی کول آنکھ لگی اسی بچی کول بھائی فراک پھائی ہو اسی نا تے ایتو تلوں آگ لگی ہے اینا اینا اسی سا سڑیا سی ایتو لے کے بازو اینا اینا اسی سا مطلب لٹان بلکل ساف سی بھائی اب دی بچی نو خود بھائی نو آیا ہے میری بچی ایس طریقے انہا نا راگ گیا ایس طریقے لائی ہے پتا نہیں کی کیتا ہے پٹرول سٹیا کی کیتا کش نیسا نو پتا اسی تے جدو آیاں تے بچی نو بیک ہے تے وہ برف خانے دے بچ لگی پہ انہوں بیک ہے الف ننگی نو بھائی انہاں نے برف دے بچوں میں کال دیتا ہے زنہ ہسپتال کپڑے بھی نہیں پا آکے کلے انہاں نے ہسپتال آلیاں نے چٹا کفن انہوں پا آکے انہوں بانے کے کار کال دیتا ساڑے کول بچی جب آپ بچی کی لاش خود لینے گئے تھے ہاں جی بھائی میں آپ لے کے میرا میاں تے میرا مامو اسی آپ لے کے ہیں بڑے سے کسی کا یہ حوانوں کو جانوروں کو دیکھا کوئی سامنے آیا نہیں بھائی ساڑے آن تو پہلے پھڑیا گیا سی جیل چیسی جیل آپ کی وہ دوسری بیٹی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ دونوں بیٹیوں سے زیادتی کرتا رہا ہے ہاں جی بھائی دوسری دا بھی کینا آیا سی ٹیسٹ کروایا اندھے بچ بھی آیا کہ اندھے نالوی زیادتی کردے سی اندھے رپورٹ آ چکی ہے تو بچی نے رو رو کے آپ کو ویسے خود سارا بتایا تھا ہاں جی سارا دستی ہے کہ میرے نالوی زیادتی کردے سی اندھے نالوی زیادتی کردے سی مار دے ویسی کوٹ دے سی اب اس بچی کو مارا اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتی تھی میں نے بتا دینے ہاں جی انہوں ڈرائیا بہت زیادہ ڈرائیا تم کہا ہے وہ دستی نہیں کوش اس نے بچی نے بتایا نہیں ہے کہ زینب کو کیوں مارا ہے کیا وجہ تھی زینب نو اس وجہ سے مارا ہے زینب واشروم چھ گئی ہے پچھے واشروم چھلے گئے نال تے او باہر نکلی چیخ مار کے باہر نکلی ہے وڈی ہاں جی شور مچایا انہیں تے وڈی جڑی ہے اتے سی تے او پاچکے تھلے گئے پہندی وہاں سنن کے تے جدو تھلے گئی تو کین دی زینب کی ہویا ہے کین دی ہے کہ میں ویسے میں انہوں نا بھائی سلمان نے مطلب زبردستی کرن دی کوشش کیتی میرے نا باتمیزی کرن دی کوشش کیتی ہے اونی در باہی سلمان پھر آ گیا ہے انہیں زینب دی باہاں پھڑی تو انہوں نے کھچکے کمرے چلا گیا میں ویسے پاچکے ڈہر دی a on there toroomsتے چلے گی کی میں آف دی جاہاندے بچا ہواں بھائی ہے تے آف دی جاہاندے کہین دی کہ میں آف دی جاہاندے بچا ہواں پاچکے ہوتے گئی ہے تو اتے جا کے انہیں باجی راو دسیا ہے انہوں نے اچھاڑ دیتا ہے وہ پاچکے چلی گی انہوں نے جا کے جدو باجی مونان دسیا ہے باجی مونان کہیں چھوڑ بول دیا بات میزو کام کرنے دے بانے لاب دیا چھوڑ بول دیا انہوں نے کیوں تے چھڑنا سی وہ تے نہیں چھڑ دا اتے گیا ہے تے اتے جا کے انہوں نے دون اتھپڑ مارے ایک دا اتھپڑ مارے آسوں موہ تے ایک دا کان مروڑے آسوں زور دی تے اونا دا اتھے کھڑیاں دا واش روم نکل گیا اٹھے زور دی بچیاں چھوڑیاں چھوڑیاں بھائی پلائے اٹھے زور دی تھپڑ برداشت کر ساکھ دیا انہوں نے انہیں زور دی تھپڑ مارے آسوں میں زینب نونا باجی تے کول کھڑے ہی اور پھر لیا گیا تھلے تھلے جا کے تے انہیں کمریج باندھ کار دیتا ہے پتہ نہیں ہوں دے نلکی کیتا سکی نے انہوں نے آگلا آتی تے چیکہ مار دی اتھے آئیے چیکہ مار دی جد اتھے آئی باجی نے ویکھا باجی اٹھے نہیں انہوں نے اٹھ کے بچی نو بچاند کوشش نہیں کیتی جبکہ جب باجی پھاڑ لیں دے تے بچی نو باج جانا سی انہوں نے مہوش نو کیا سوئے گا انہوں نے دے پانی پا پانی پاک ہے تے ان وہ تھی لمی پاکتہ نے پہنے 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 پہ کہ کڑی کہیں کہ ٹھیک سی تو باجی نے پھر زبردستی آکے اندھائی مون ناپ کے زبردستی پہ آیا ہے تو بچی دے مو چو دنکے چو چاگ گا گی یعنی کہ بچی اسے ختم ہو گئی ہے بچی دے دوبارہ بچی نے آواز نہیں کر ڈگل ہے چو بچی ہوتے ہی ختم ہو گی تو پھر آیا ہے سلمان پھر پڑھا ہے چاٹا مو تے ماری گیا ہے کہ ٹھیک ہے کہ کچھ نہیں آگا ہے ماما آیا ہے پریشان دے پر کچھ بھی نہیں آیا ہے نو چاٹا مو تے ماری گیا ہے جو دا بچی ختم ہو گئی ہے وہ دا پھر چکے آسے تھے ہسپتال لیا گیا اپنے اپنے بچان واسطے پولیس نے اسے راست میں لیا ہے تو آپ نے کوئی تصویریں وغیرہ وہاں پہ لیا ہے بیٹ پہ لیٹا ہوئے ہاں جی بھائی اور آپ سکون نال بڑے سکون نال خوش ہی ہوتے بھلکہ اسے آپ دے اکھی ویہ کے آئے ہیں میں آپ دے اکھی ویہ کے آئے ہیں کہ وہ اتھرام نال لاخن پھڑ کے کھلا آیا تھے بڑے سکون نال خوش مسکراندہ پہ ہے تکہ اندہ میرا ہے نا نکی کر لینا انہوں نے پتہ ہے کہ غریب لوگ نے ہوتے ہیں انہوں نے پہل گیا چاہی اسی تیاری محنت کرنے بھائی اسی واقعی بہت ہی مظلوم غریب لوگ ہیں کنک وارڈ نے میرے ان نکے نکے بچے بیاس رہے ہیں باہر کنک وارڈ دے پہنے اسی بہت غریب لوگ ہیں انہوں نے پتہ ہے نا نکی کر لینا ہے اور بڑے سکون نال لیں انہوں نے کوئی فرق نہیں پہندا کہ اسی ایک بچی نو مار دیتا ہے دوسری بچی نو لینا ظلم کیتا ہے انہوں نے کوئی فرق ہی نہیں پہندا اس گال نا کچھ کہنا چاہتی ہیں جو حکمران سن رہے ہیں آئی جی سب سن رہے ہیں ہاں جی بھائی میں انہوں نے ایک کمانگی رو رو کہ کہ میں نو انصاف چاہی دے میں نو انصاف چاہی دے میری بچی جو میں تڑف تڑف کے مری ہے آخر تسیلی بالاں بچے آلے ہوگے تڑی بڑی میر بانی کے میں نو انصاف دے دے اللہ تعالی ان کے حال پر رحم کرے اور یقین مانے میں بار 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 ہاں کہتا ہوں کہ پاکستان میں غریب پیدا ہونا نا سب سے بڑا نقصان دیا یعنی اگر آپ غریب پیدا ہوگئے ہو تو آپ کی کہیں پہ سنوائی نہیں ہونی یہ خاتون ہے اس کی بچی کو زندہ چلایا گیا ہے اس کے موں میں زہر ڈالا گیا ہے ان دونوں بیٹی ہیں ان کی ساتھ ان کی دونوں بیٹیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں میڈیکل ریپورٹ میں بھی آ گیا ہے کہ یہ درندہ یہ حیوان زنا کرتا رہا ہے لیکن بیٹ پر آرام کر رہا ہے یہ بڑا بدترین چہرہ ہے اگر میں کہوں کہ پنجاب پولیس کا کہ تین سو دو کا ملزم ہے اور آپ لوگ اسے بیٹ پر سلا رہے ہو شرم کا مقام ہے یہ تھانا ملت پارک لگتا ہے یہ اور آپ ملت پارک جا کے دیکھیں کہ جو تین سو دو کا ملزم ہے اس کی کس طرح سیوہ کی جا رہی ہے کس طرح اس کے ٹیشن اٹھائے جا رہی ہے ٹیشن کس لئے اٹھائے جاتی ہیں کہ مال جاتا ہے ہڈیوں میں ہڈیوں میں جب حرام کا مال جائے گا تو ایسے لوگ جو مجرم ہیں ملزم ہیں ازاد گھومے گے دندناتے پھریں گے پھر جرم بھی ہوں گے یہ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا ہم لوگ پیسے کچھ بھی گناہ کر لیں کس انہوں مار بھی دو یعنی ان کے لئے انسانی جان کی کوئی اوقات نہیں ہے کوئی قدر نہیں ہے اللہ حافظ ہمارے ملک کا